بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ پینٹی فائیو گزوہ حنین فتح مکہ کے بعد گزوہ حنین ہوا اگرچہ فتح مکہ نے جبابران قریش کی قوت توڑ دی تھی اور اس کے بہت بعد قبائل عرب نے عام طور پر خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا لیکن بعض سرکش قبائل پر اس کا الٹا اثر پڑا ان میں حوازن اور سقیف عرب کے بڑے ممتاز اور جنگجو قبیلے تھے اسلام کے اقتدار سے ان کا امتیاز ختم ہو رہا تھا اس لئے دونوں قبیلوں کے اشراف نے جمع ہو کر تیہ کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے مسلمانوں کو اب تک جن قبائل سے واسطہ پڑا ہے وہ اس میدان کے مرد نہ تھے اور قبل اس کے کہ ہماری طرف رکھ کریں ہمیں بڑھ کر حملہ کر دینا چاہیے اس قرارداد کے بعد وہ مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو سب بھی ساتھ لے لیا کہ ان اور ان کی لاج میں قدم نہ اکھڑنے پائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لئے بھیجا انہوں نے ہنین جا کر خفیہ تحقیقات کی تو واقعہ صحیح نکلا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال آٹھ ہجری میں بارہ ہزار مسلمانوں کو لے کر بڑے سالوزمان کے ساتھ انہین روانہ ہوئے یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تداد میں دشمن کے مقابلے میں نکلے چنانچہ بعضوں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے انہین پہنچ کر فریقین میں مقابلہ ہوا بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن صحیح یہ ہے کہ پہلے حملے میں مشرقین پسپا ہوئے مگر ابھی پوری طرح ان کو شکست نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان مالک نیمت پر ٹوٹ پڑے مشرقین کو موقع مل گیا انہوں نے تیز بازی شروع کر دی مسلمانوں کی فوج میں بہت سے مکہ کے مولفتہ القلوب نومسلم بھی تھے جو دل سے شریک نہیں تھے انہوں نے این موقع پر دھوکہ دے دیا اس سے مسلمانوں کے پاؤں اگڑ گئے اور وہ اس بری طرح سے منتشر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صرف چند جان ساربہ کی رہ گئے لیکن پیکر اکدس اپنی جگہ رہا اور انسار کو آواز دی جواب میں آواز آئی ہم حاضر ہیں اس نازک حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا میں اللہ تعالی کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مہاجرین اور انسار کو پکارا ان کی آواز سنتے ہی مسلمان پلٹ پڑے اور اس چاہبازی کے ساتھ لڑے کہ دیکھتے دیکھتے لڑائی کا رنگ بدل گیا کفار ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لاسکے اور میدانیں چھوڑ کر بھاگ نکلے بنی مالک نے استقلال دکھایا لیکن ان کے سردار عثمان بن عبداللہ کے قتل کے بعد انہیں بھی میدان چھوڑ دینا پڑا جو باقی رہ گئے وہ زندہ گرفتار ہوئے اور بے شمار مالِ گنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اوتاس ہنین کی شکست کھردہ کفار کچھ اوتاس اور کچھ طائف میں جمع ہوئے حوازن کا رئیس آزم درید بن سما بھی کئی ہزار فوج لے کر اوتاس پہنچ گیا اس لئے ہنین سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر اشری کو تھوڑی فوج کے ساتھ اس کے مقابلے کے لئے بھیجا درید کے لڑکے نے ابو عامر کو قتل کر کے علم اسلام پر قبضہ کر لیا یہ حالت دیکھ کر ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے جپٹ کر اس کا کام تمام کر دیا اور علم واپس لے لیا بنی سکیف کی ایک شاخ طائف میں عباد تھی جو اپنی شجاعت و بہدری کے لحاظ سے سارے عرب میں ممتاز تھی طائف کے گرد فصیل نمہ چار دیواری اور کلہ تھا اس لئے ہنین کی شکست خردہ فوج کا ایک حصہ طائف چلایا تھا اور اہل شہر سے مل کر سمان رسد اور مقابلہ کے ضروری سمان جمع کر کے کلہ بند ہو گیا اس لئے ہنین سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا مال گنیمت جائرانہ بجوا دیا اور خود طائف تشریف لے گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا بیس دن محاصرہ قائم رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی چونکہ صرف مدافت مقصود تھی اس لئے بیس دن کے بعد محاصرہ اٹھا لیا تقسیمِ غنائم یعنی مال گنیمت ٹائف سے جائرانہ تشریف لائے ہنین کے بعد مال گنیمت میں بیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریہ چار ہزار اکیہ چاندی اور چھ ہزار قیدی بھی تھے جائرانہ تشریف لانے کے بعد قیدیوں کے بارے میں کئی دن تک فیدیہ کا انتظار کیا جب کوئی چھڑانے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریع اصول کے مطابق کل مال گنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور تعلیفِ قلب کے خیال سے اس کا زیادہ حصہ جدیدِ اسلام مسلمانوں کو جن میں زیادہ تر شرفائے مکہ تھے عطا فرمایا اس سے بعض انساریوں کو شکایت پائدہ ہو گئی اور انہوں نے غائبانہ کہا کہ قریش کو مال گنیمت ملتا ہے اور ہم جن کی تلواروں سے قریش کا خون ٹپکتا ہے محروم رکھے جاتے ہیں بعضوں نے کہا مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور گنیمت کے وقت دوسروں کو یاد کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو بلا کر پوچھا انہوں نے عرض کی ہمارے سربر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہاں نوجوانوں نے یہ فکریں کہے تھے کچھ لوگوں نے اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ملال خاطر دور کرنے کے لئے عطبہ دیا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی تم منتشر اور پراغندہ تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا گیا تم مفلس تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند بنایا انسار ہر ارشاد پر کہتے تھے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم یہ جواب دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت لوگوں نے تجھ کو جھٹلایا اس وقت ہم نے تیری تصدیق کی جب لوگوں نے تجھ کو چھوڑ دیا اس وقت ہم نے تجھ کو پناہ دی تو اپنے یہاں سے مفلس آیا تھا ہم نے ہر طرح تیری مدد کی تم یہ کہتے جاؤ میں جواب دیتا جاؤں گا ہاں تم سچ کہتے ہو لیکن کیا تم کو پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریہ لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ یہ سہر افرین خطبہ سن کر انسار چیکھ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں ان کو میں نے جو کچھ دیا ہے وہ کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف تعلیف قلب کے لئے انہین کے مال گریمت کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن غالباً حضرت حلیمہ کی لڑکی شیمہ بھی تھی یہ جب گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن ہوں لوگ تصدیق کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے شیمہ نے پیٹ کھول کر دکھائی کہ ایک مرتبہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانت سے کاتا تھا یہ اس کا نشان ہے یہ سن کر فرت محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آسو بھرائے ان کے بیٹھنے کے لئے خود رضائے مبارک بچھائی لطف و محبت کی باتیں کی چند اوٹ اور بکریہ عطا کی اور رشاد فرمایا جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو اور اگر گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا شیمہ نے گھر جانا پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت و احترام کے ساتھ بجوا دیا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اگلا ٹاپک گزوہ تبوک حج اور اعلان براد مختلف اگراج کے لئے چھوٹے چھوٹے سرائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل جنرنی آب اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ